بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم نو بجے کا ٹائم ہے بچے ماشاءاللہ سارے سکول جا چکے ہیں ناشتہ کر کے ان کو سکول بیچ کے جی فری ہوئے تھے دوسری طرف جناب ایفان لے کے آئے ہیں چنے چنے کے ساتھ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مائی فیورٹ یہ جو بھی ہوتے ہیں آلو ہوتے ہیں اور یہ جو سیلڈ ہوتی ہے یہ میرا فیورٹ ہے یہ لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں لے کے آئے ہیں چھوٹے چھوٹے نان یہ ناشتہ کریں گے اور یہ ناشتہ اس وقت تک نچے نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ساتھ میں نہیں بنائیں گے چائے چائے میں جا چکی ہے تھوڑی سی ملائن دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے تو یہ جی ہم دن کا آغاز کر رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں جندی سے جا کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آج ہماری ساتھ لے گا انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی اپ ڈیٹ ناشتہ لے کے آگے ہوں بیٹھ گئے ہیں اور یہ ہے جی یہ چائے بن چکی ہے یہ چنے ہیں اور یہ ہے اور ساتھ میں دیکھ رہے ہیں جی پھول سے آ چکے ہیں جناب اور ولوگ دیکھ رہے ہیں گھر میں اتنی اونچی آواز میں ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہم کچن میں آئے ہیں کہ کچھ کھانا پکانا ہو جائے کیونکہ پھر سارا دن اتنی زیادہ مصروفیت کہ کاموں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کہاں گیا تو یہ پیاز نکالا ہے سب سے پہلے کیونکہ ہم دان چاہ رہا ہے کہ اس کو سبزی والا انڈا اور پراتھا دیا جائے تو اس کے لئے بنائیں گے سبزی والا انڈا اور پراتھا آٹھا منگوالیا ہے سبزی منگوالیا ہے اور شروع کرتے ہیں اپنا کام تو یہاں پہ جی ہمارے پاس گیس جا چکی ہے تو ہم بنائیں گے دال اس کو بھی گوتے ہیں اور اس کے لئے لگ رہا ہے کہ بڑی مزے کی بلیں گی اور بچے دال شوق سے کھا لیتے ہیں یہ تھوڑی لیکن یہ چل جائے گی ایک ٹائم تو چلی جائے گی شام کے چھے بچ چکے ہیں نہیں سواری پانچ بچے شام کے بچ گئے ہیں پانچ اور مغرب ہونے کو ہے صرف ہافہ نور رہ گیا ہے تو ہم نکل رہے ہیں جی گھر سے میں اور حسیب تو آج سے کریں گے اس ٹائم پر تھوڑی سی وارک سٹارٹ تو ہم نکل رہے ہیں تاکہ مغرب تک ہم فری ہو جائیں تو انشاءاللہ وارک کرتے کرتے جائیں گے خالہ کی طرف اس کی خالہ کی طرف تو کیونکہ وہ اسی ہی گلی میں رہتی ہے اینڈ پر یہ گلی بھی بہت لمبی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس وہاں چلتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آگے بتاتے کہ کیا کر رہے ہیں آج سے تھوڑی سی وارک سٹارٹ کریں گے کیونکہ موسم ہو گیا ہے جی بہت زیادہ چینج کیونکہ اس ٹائم پہلے تو باہر نکل کے وارک کرنے سے بہت زیادہ پسینہ اور طبیعت خراب ہونے کا اب جو ہے سکون سے وارک کریں گے ہمارے ساتھ کرتے کرتے جناب میں آگئی ہوں شادیہ کی طرف یعنی حسیب کی خالہ کی طرف اور اب ہم جا رہے ہیں ان کے اوپر چھت پہ تاکہ جو ریمیننگ وارک ہے ہم چھت پہ کر سکے تو مجھے یہاں پہنچتے پہنچتے یہ 10 to 12 منٹس لگ گئے تھے اب ہم کریں گے اس چھت کے چکریں تو یہ بھی کافی لمبا ٹرائک ہی بن جاتا ہے اور کھلا ہے تو پھر اب ہم یہاں پہ وارک کریں گے باہر کے حالات دکھاتے ہیں آپ کو آج جی وارک کے لیے احمد کی نکلیں باہر اللہ کریں کہ یہ آگئی کنٹینیو رہے یہ دیکھیں باہر پیچھے کھوڑا پڑا ہوگا یہ جی پلے گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں تقریبا جی ٹرگو کلوک ہی ہو گیا گر سے نکلے ہیں کیونکہ بلٹی آئی وی ہے کوکو بائی زارہ شاہ جہاں کی تو وہ پارسل اٹھانا ہے اگر ہم ابھی لے آئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم صبح صبح بنائیں گے جی پارسل اور اس کو کرا دیں گے ڈسپیچ اور ہمارا دن کافی حد تک بچ جائے گا اگر صبح اٹھائیں گے صبح ہی سب کچھ کریں گے تو پھر سارا دن لگ جائے گا تو اس لئے گھر سے نکلے ہیں کہ ٹائم لی اس کو باکس کو اٹھا لیا جائے اور پھر جو ہے اس کے پارسل جو کہ ہے جناب بلال ٹریولز بارگو سرویسز پہ اور ارکان صاحب اندر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے جی حارس جو کہ ارکان کے ساتھ جا رہا ہے اندر تو وہاں سے وہ لیں گے جی پارسل اور بلٹی رکھیں گے جی اندر گاڑی میں اور پھر چلیں گے آگے دیکھیں گے کہیں جاتے ہیں کہ گھر جاتے ہیں موسیقی مشکل روٹین میں یہ جناب ابھی ہم نے بنائی ہے ایک ریسپی کی ویڈیو اور وہ میں انشاءاللہ الگ سے اپلوڈ بھی کروں گی بچوں کا دیکھ لیں ساتھ میں ہمارے کپڑے دیکھ لیں یہ ہے جی ایک بچہ موسیقی 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 جناب آج صبح سے بہت جلدی اٹھ گئے تھے اور میں نے صبح سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا کافی سارے کپڑے تھے سائزز تھے اتنا اتنا رشت تھا یہاں پہ جو کہ میں نے سمیت دیا ہے چھوڑا چندر چل کے آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں میں نے جی سائزز کرنے کے بعد ان کو کر دیا ہے پیک اور پیک سارے جی پیکڈ ہیں اور ان کے سب کے سائزز ہو چکے ہیں یہ جی سیکنڈ ڈوم ہے یہ والے شلنگ کر کے رکھے میں ہیں کافی سارے کپڑے جن کے سائزز لکھنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سائزز سائزز لکھنی ہیں سب ٹیلر کو دینے ہیں اور یہ جو ٹیلر سے سلکے آئے تھے یہ میں نے سارے سائزز سائزز ہیں تو بس جناب یہ کچھ سائزز ہیں جن کے سائزز میں تھوڑا سا پرابلم ہیں تھوڑا تھوڑا بڑے ہیں تھوڑا تھوڑا چھوٹے ہیں تو یہ میں نے سائزز پہ رکھ لیا ہے کہ اگر ان کو صحیح کرانا پڑا ان کو صحیح کر لیں گے سب یہ دو سوٹی ہیں باقی سب باقی جو شیلنگ کی ہیں ان کے کار تو بس کچن ساف ہو چکا ہے کچن کی سفائی ہو چکی ہے ابھی کچھ نہیں پکایا اور نہ سوچا آج ہے جمعہ آتی ہے یہ حسیب بیٹھا ہوا ہے اور 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 بچے جو ہیں ٹیوشن پہ گئے میں ہیں ابھی ہم باہر نکلیں کام نہیں بنا کسی بینک میں جانا پڑے گا اور جی آپ دیکھیں زرا رش دیکھیں کیونکہ آج جمعہ ہے جمعہ بزار بھی دکھاتے ہیں آپ کو اے جمعہ بزار جمعہ ابھی آگے بھی ہے کچھ پارٹ اس کا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ساری دونک والی کھڑی ہے ریڈیا اور اس کے اندر جا کے ریماؤ دا اس کے آگے اور اس کی واجہ سے اتنا زیادہ اتنا زیادہ ٹرافک ہو جاتا ہے کہ موقع آنا جانا مشکل بن جاتا گھر سے نکل رہے ہیں جی دوبارہ سے میں نے پینا ہے صوبیا نصیر اور گھر سے نکل رہے ہیں ان کی پپو کی طرف جا رہے ہیں رستے میں کچھ کام ہے سرنہ سفی لاز کے جانا نشات لیلن کے جانا لائم لائک کے جانا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ہم جاتے ہیں ان کی پپو کی طرف یا پھر ہم جاتے ہیں مختلف برینڈ یہ دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں گاڑی کا سناک یہ سب لوگ یہی کھا ہیں یہ سب لوگ یہی کھا ہے یہ ماننا ماں یہاں پہ رکھے ہیں جناب یہاں سے کچھ لے لیں گے لے کے جانے کی لئے تو ایفان سب گئے ہیں فرشکو کے اندر اور بچے سارے یہاں پہ ہی بیٹھے لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں ایک بچہ یہ ہے ایک بچہ جی ہے احمد کرلی بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم لائم لائٹ سے بھی چیزیں اٹھا چکے ہیں ساتھ ساتھ ہم سن رہے ہیں گانے اور یہاں سے پیٹرول بھروا رہے ہیں بوٹل میں کیونکہ ہمیں چاہیے تھا اور عصیب جائے یہاں سے پیٹرول بھروا رہا ہے یہاں سے پیٹرول بھروایں گے بس آخری سٹاپ ہمارا رہ گیا ہے اور وہ ہے جی نشاہت لیلن نشاہت لیلن سے صرف ایک شروٹ اٹھانا ہے اور اس کے بعد ہم ہو جائیں گے فری